موسٹ شاکنگ یو ایچ ایس ایم ڈی کیڈ دو تھوزن ٹونٹی فور سٹیٹس اس بار میریٹ سارے ریکارڈز توڑنے والا ہے اور ایم ڈی کیڈ کی ہسٹری میں یو ایچ ایس کے اس سے زیادہ شاکنگ سٹیٹس نہیں دیکھے گئے جذاب ایم اور یو ایچ ایس کا کیا کمپیرزن ہے اور اس بار میریٹ کہاں تک جائے گا یہ سب میں آپ کے ساتھ آج کی شورٹس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والی ہوں لیٹس بگین تو جب تک یو ایچ ایس کے سٹیٹس سامنے نہیں آئے تھے جب تک میریٹ کے صورتحال کچھ مختلف تھے لیکن جب سے یو ایچ ایس کے سٹیٹس سامنے آئے جو کہ یو ایچ ایس نے خود تو جو ہے پبلش نہیں کی ہے بڑ جیسے ریزلٹ میڈیا وغیرے ہیں انہوں نے پبلش کی ہیں تو اس کے بیسس پر میریٹ کے صورتحال بلکل تباہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے سو کل کے جنہوں نے میری لائیو ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کلوزنگ میریٹ نکال کے دکھایا تھا کیلکیلیشنز کی تھی بٹ آج میں یہ سب تو آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ ویڈیو لینڈی ہو جائے گی تو میں ان شورٹ آپ کو صرف کلوزنگ میریٹ کیا ہوگا پہلے سٹیٹس دکھا کر جلدی سے آپ کو کلوزنگ میریٹ بتا دوں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ یو ایس کے سٹیٹس نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹوپر ہیں ون نائنٹی نائن مارکس پر زینب منیر اینڈ اکرا ہیں ٹھیک ہے جن کی فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن اگر کہا جائے تو عروبہ اشرف ون نائنٹی ایٹ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون نائنٹی فائی سے ٹو ہنڈرڈ کی رینج میں ٹو سکسٹی تھری سٹوڈنٹس ہے نائنٹی سے ون نائنٹی فور کی رینج میں sens جو کی ون نائنٹی فور کی رینج میں 2465 سٹوڈنٹت ہیں ون نائنٹی فائی سے ون نائنٹی نائن کی رینج میں 482 سوڈنٹس ہے انڈون تون تون تی نائنٹ04 کی رینج میں 1400 سٹوڈنٹس ہے ٹھیک ہے اور اس سے نیچے بھی آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اسی کے برکس آپ ایمیو کے سٹیٹس دیکھیں تو 192 جو جو کہ آفراق جو ٹاپر بنے وہ صرف ایک سٹوڈنٹ ہے 199 پر بھی ایک سٹوڈنٹ اور 190 پر بھی ایک سٹوڈنٹ ہے 185 پلس میں اگر دیکھا جائے تو راول پنج اسلام آباد سینٹر میں 17 اور آورال 32 سٹوڈنٹس ہیں صرف جبکہ UHS میں آپ نے دیکھا کہ 1000 کی رینج میں سٹوڈنٹس ہیں 180 پلس میں 149 راول پنج اسلام آباد سینٹر میں اور 164 آورال سینٹر میں سٹوڈنٹس ہیں سو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ UHS اور سزاب ایمیو کا اس بار کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا UHS میں 1000 کے اندر سٹوڈنٹس ہیں اور جو سزاب ایمیو ہے اس میں صرف کچھ 200 بھی کراس نہیں ہو رہے سٹوڈنٹ اگر 180 پلس دیکھے جائیں تو UHS میں 10,000 تک راؤنڈ آباد بنتے ہیں 180 پلس مطلب 200 تک اور سزاب ایمیو میں 164 پلس جو ہے سٹوڈنٹ بنتے ہیں 200 بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا اس بار جو ہے بہت زیادہ نائنصافی ہو رہی ہے سزاب ایمیو کے ساتھ پنجاب میں صرف ایک ہی ٹیسٹ ہونا چاہیے جو کہ تمام پنجاب سٹوڈنٹس کے لیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اب اگر ہم UHS کا دیکھیں تو جو 3017 جو لاسٹ رینک ہوتی ہے اس پر جس سٹوڈنٹ کو سیٹ ملے گی ٹھیک ہے وہ 2019 میں 184 پر تھے 185 پر تھے اور اب جو ہے 189 پر سٹوڈنٹ ہوں گے تو اس کی بیسس پر جو میں نے کل لائف سیشن میں FSE ایوریج اور میٹرک کی ایوریج وغیرہ منیمم سے منیمم جو میں نے کلوزنگ میریٹ نکالا تھا وہ ہمارے پاس آتا ہے کلوزنگ میریٹ جو منیمم ہونے کے چانسز ہیں وہ ہے 92.85 پرسنٹ ٹھیک ہے یہ منیمم میریٹ ہے اس سے کم جانے کے چانسز بہت کم ہے زیادہ زیادہ 0.25 یا پھر 0.5 پرسنٹ جو ہے پوائنٹ مطلب جو ہے اور کم میریٹ جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ہائیسٹ رینج کی بات کریں تو 93.4 یا 93.3 تک میریٹ جا سکتا ہے سو یہ کلوزنگ میریٹ کی اس بار رینج ہونے والی ہے تمام سٹوڈنٹ آپ یہ سن لیں کہ منیمم میریٹ جو ہے 92.85 سے لے کر 93.34 تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے کم یا زیادہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں انشاءاللہ تواللہ جو سٹوڈنٹ اس کیٹیگری میں وہ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس بار جو UHS کا جو ایمڈی کیٹ ہوا ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ صرف اس سال پر نہیں ہوگا بلکہ اس سے آنے والے اگلے جو سال ہیں اس پر بھی ایفیکٹ ہوگا کیونکہ اس بار جو ہے تقریبا تھاؤزنڈز کی تعداد میں سٹوڈنٹ ہیں 180 پلس یا 185 پلس بٹ انفرچونیٹلی ان کو اس سال ایڈمیشن نہیں مر رہا ٹھیک ہے اور یہ سارے سٹوڈنٹ جو ہیں نیکسٹ یئر بھی ایمڈی کیٹ دیں گے مطلب کیونکہ پی ایمڈی سی کی پولیسی ہے کہ ایک ایمڈی کیٹ کے ریزلٹ 3 years کے لیے ویلیڈ ہے تو یہی ریزلٹ ان کا اگلے سال کے لیے بھی ویلیڈ ہوگا تو مطلب یہ 185 پلس اگلے سال بھی کمپٹیشن میں ایڈ ہوں گے تو اگلے سال بھی مطلب ہم ابھی سے ہی اگلے سال کا میریڈ بغیر پیپر کو دیکھے پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے سال بھی 185 پلس مارکس والے سٹوڈنٹ کو ہی ایڈمیشن ملے گا تو بہت سوچ سمجھ کر جو ہے آپ قدم بڑھائیے گا کیونکہ UHS نے تو اس بار تمام سٹوڈنٹ کی جو میریٹ ہے اس کو برباد کر دیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ